سو جب گوگل کی بات ہوتی ہے کہ گوگل ڈیڈ ہو جائے گا تو اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی او ڈیڈ ہو جائے گی اب ایسی او ڈیڈ کب ہوگی جب سرچ انجین ڈیڈ ہوگا یعنی کہ اگر ایسی او نہیں ہوگی مطلب یہ کہ گوگل نہیں ہوگا سو الٹیمیٹلی دونوں کی بات سیملر ہے لیکن چلیں ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں کہ ایسی او ڈیڈ ہو جائے گی پروسس کو ریویو کریں ذرا کہ کیوں ڈیڈ ہوگی کیا ریزنز ہیں ایسی او کے ڈیڈ ہو نہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ گوگل ایسی او کا مشکل کرتا جا رہا ہے اور ایسی او جیسے ہم کرتے ہیں وہ ایسی نہیں رہی دس سال پہلے تو ہم یہ کرتے تھے آپ یہ نہیں کرنے دیتا گوگل دس سال پہلے گوگل کو چھوڑتا بیس سال پہلے گوگل کو چھوڑتا بیس سال پہلے جو چیزیں ویلڈ تھیں وہ آج ویلڈ نہیں ہیں میں تو آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ہم نے آج ریکارڈ کیا ہے یا آپ کب دیکھیں گے جب بھی آپ دیکھیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران کوئی ایسا گیپ آجائے یا ایسی کوئی پالیسی آجائے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے ہو سکتا ہے وہ اپسلیٹ ہو جائے کیونکہ یہ اتنی فاسٹلی چینج ہو رہی ہیں چیزیں اس کو ایکسپٹ کرنا ہی سب سے اکلمندی کی بات ہے کہ اگر ہم یہ ہی ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ بھئی یہ تو چینج ہو گیا یہ تو غلط ہو گیا تو وہ نہ آپ غلط ہیں نہ میں غلط ہوں بات یہ ہے کہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں گوگل کو لگتا ہے کہ جی ایک چیز ابھی ویلٹ تھی دوسری چیز ابھی کیا کہتے ہیں ویلٹ نہیں رہی ہے وہ اس کو ختم کر دے گا اب وہ اگین ابھی ہم نے ایولیوشن کی بات کیستے پہلے کہ وہ ہی زندہ رہے گا جو ایوالو کرے گا ایولیوشن ہے کیا ایولیوشن یہی ہے کہ جب جو چیز کی ضرورت نہیں رہے گی وہ آپ ختم کر دیں گے اور جو چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی آپ اس کو ایڈاپٹ کریں گے یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں سو ایسی ایو کی بات اگر کریں تو ایسی ایو بھی ڈیڈ ہو سکتی ہے اگر وہ ایولیو نہیں ہوگی ایولیو کیسے ہوگی اب پہلے جب ایسی ایو دس سال پہلے سکسیسول تھی تب موبائل فون سمارٹ فون اتنے عام نہیں ہوئے تھے اور لوگوں کو اتنی آتے نہیں تھی موبائل فون کے اوپر لوگوں کو بولنے کا نہیں تھا گوگل ایسیسٹنٹ ایگزیسٹ نہیں کرتا تھا تو لوگ کیا ٹائپ کر کے لکھتے تھے اور سرچ کرتے تھے اب کیا ہیں اب لوگ ٹائپ کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں لوگ بول کے بات کرتے ہیں آپ کسی کے میسیج بھیجنا ہو آپ بول کے میسیج بھیج دیتے ہیں اب گوگل بھی یہ ہے کہ آپ اسے وائس پہ بات کرتے ہیں وہ آپ کو جواب دیتا ہے یہاں تک ہے سیری جو ایپل نے لانچ کیا گوگل کا اپنا ایسسٹنٹ ہے اوکے گوگل آپ کرتے ہیں تو گوگل کا ایسسٹنٹ چل پڑتا ہے اس سب چیزیں کیا ہیں یہ بسکلی ایولیشن ہے اور ایسی ایو تب تک رہے گی جب تک سرچ انجن رہے گا سو ایسی ایو ہے کیا ایسی ایو کا مطلب ہے سرچ انجن اپٹیمیزیشن تو ایسی ایو میں تو ایسی ای کا پارٹ سرچ انجن چینج ہوگا ویسے ویسے اس کی اپٹیمیزیشن کے پیرامیٹر چینج ہوگے اب آج سرچ انجن ہم ٹائپ کر کے یوز کرتے ہیں کال کو اگر ہم سرچ انجن کو بول کے یوز کر رہے ہوں گے تو اپٹیمیزیشن بھی بولنے کے ساتھ جو ہے وہ چینج ہوگی اس کو ہم وائس ایسی ایو کہتے ہیں لوگ اب وائس ایسی ایو کو سیریس لینا شروع کر دی ہے جتنی جتنی ہم سپیکنگ جو لوگوں کی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے حیبٹس بڑھتی جا رہی ہیں لوگ وائس کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں وائس ایسی ایو کے اوپر میں آپ سے مزید بات کروں گا ایک نئے ٹاپنگ میں لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایسی ایو بھی اگین ایوالو نہیں ہوگی تو ایسی ایو بھی ہے جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے ختم ہو جائے گی کیونکہ لوگ آتنیں چینج کر لیں گے اور جو سلچینجن نئی ایسی ایو دے گا وہ اس وقت کامیاب ہو جائے گا ابھی میں آپ کو یہ گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ جو چیزیں ہم نے ابھی آپ کو پڑھائی ہیں وہ سب ویلڈ ہیں وہ سب چلیں گی اور لیکن میں یہی بھی آپ کو ساتھ سے بتاتا رہتا ہوں کہ جو چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں جو میں نے آج پڑھی ہیں جو میں دس سالوں سے پڑھ رہا ہوں وہ چینج ہوں گی اور وہ ہونی چاہیے کیونکہ اگر وہ چینج نہیں ہوں گی تو ہم گروہ نہیں کریں گے ہم ایوالو نہیں کریں گے تو یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ ایسی او اکثر لوگ جو ایسی او کا پسند نہیں کرتے یا جن کو کرنی نہیں آتی ہے وہ لوگ اس کو نگیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے گوگل ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا گوگل اس لیے نہیں کرنے دیتا کیونکہ اس کا سروائیول ہے گوگل یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ اپٹیمائز کریں وہ کہتا ہے کہ چیٹ نہ کریں اب آپ چیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں گوگل آپ کو چیٹ نہیں کرنے دیتا تو وہ تو اس کا رائٹ ہے اور وہ تو بلکہ اچھی بات ہے کیونکہ اگر آپ چیٹ کریں گے تو باقی سب باقی سب کا حق مارا جائے گا اگر مجھے ایسا کوئی دو نمبر طریقہ پاتا ہے جس سے میں اپنی ویپسٹ اوپر لے کے آ سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں باقی سب جو ایکچولی ایتھیکلی کام کر رہے ہیں جو اس کو گوگل سمجھتا ہے کہ ریزلٹ یوزر کو جانا چاہیے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ اچھا ہونے کے باوجود بھی اوپر نہیں آئے گا اس کو دو نمبر کام کرنا پڑے گا تب ہی وہ اوپر آئے گا تو گوگل تو یہ ہونے نہیں دے گا کیونکہ گوگل کی سروائیول ہی اس کا سرچ انجن ہے اور اگر سرچ انجن نہیں ڈیڈ ہو گیا تو گوگل کا 95% ریونیو بھی ڈیڈ ہو جائے گا تو گوگل کا سارا ریونیو 95% سے زیادہ یا 90% سے زیادہ سرچ انجن سے آتا اور گوگل اس پہ بلکل بھی کامپرومیز نہیں کرے گا کہ کوئی آکے اس کو منیپلیٹ کرے اسی لئے وہ مزید نئی سے نئی پالیسیز نکالتا ہے وہ آپ کو وہ ایڈوکیٹ کرتا ہے کہ اس کو یہ کر لیں وہ ٹولز نکالتا ہے کہ آپ ایسے ویب سیٹ آپٹیمیس کریں سپیڈ آپٹیمیس کریں سیکیورٹی لگائیں اس کو کیا گیتے ہیں ریسپونسیو بنائیں ہر ڈیوائس پر دکھائیں اس کو اس سب ریزنز کیا ہے اس سب چیزیں ایولیوشن ہیں اور جیسے جیسے چیزیں نہیں آتی جا رہی ہیں ایسیو بھی نہیں ایسیو منی چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں اور پرانے چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں آپ ایسیو کو چاہیے جیسے کہ میں نے پہلے کہا لیکن کیا آپ آج سیکھیں گے نہیں کیونکہ دس سال بار چینج ہو جائے گی نہیں جب یہ آپ سیکھ لیں گے آپ مزید خود کو اپڈیٹ کریں گے اس پہ بھی میں آپ سے مزید بات کروں گا ایک ڈیفرنٹ ٹاپنگ میں آپ خود کو اپڈیٹ کریں گے اور آلٹیمیٹلی آپ دس سال بار کی جو ایسی ہوگی آپ کو پتہ ہوگی کیونکہ آپ ساتھ ساتھ اس کو بھی لرن کر رہے ہوں گے آپ کو جو بیسیک ہرڈل تھا جب بیسیک پرابلم تھا وہ اس کورس میں آپ کو وہ اورکم کی ہے لیکن مزید اب آپ ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں اس پہ ہم بات کریں گے ایسی ہو تب تک رہے گی جب تک سرچ انجنز رہیں گے کیونکہ سرچ انجنز ایک الگوریزم کے طرح چلتے ہیں الگوریزم نے کچھ نہ کچھ ریزلٹ دکھانا ہے کسی نہ کسی کرائیٹیریا کے بیس پر ریزلٹ دکھانا ہے وہ کرائیٹیریا کیا ہے اس کو سمجھنا اس کے گینسٹ اپنی ویبسٹ کو اپٹیمیز کرنا یا اپنے کانٹینٹ کو اپٹیمیز کرنا ایسی ہو کہلاتا ہے سرچ انجن کونس ہے اس کے مطابق اس کی کرائیٹیریا کیا ہے یہ چیزیں سمجھ نہیں ہوتی اس کے گینسٹ آپ نے اپٹیمیز کرنا ہوتا ہے میں نے آپ کو پورے فیکٹرز بتائے 200 پلس فیکٹرز گوگل خود بولتا ہے جو اس کے سرچ انجن کی ہیں ویڈیو کے فیکٹرز بتائے ویڈیو اسیو کے میں نے آپ کو اے ایس او کے فیکٹرز بتائے اس تاری چیزیں کیا ہیں ہر ایک سرچ انجن کے اپنے پیرامیٹرز ہیں جیسے اسے وہ سرچ انجن ایوالو ہوں گے ان کے پیرامیٹرز ایوالو ہوں گے پیرامیٹرز ایوالو ہوں گے تو آپ کی سٹریٹیجی ایوالو ہوگی ایلٹیمیٹلی اسیو چینج ہوتی رہے گی جو کہ اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ جب لوگ چینج ہو رہے ہیں آپ کی سٹریٹی بھی چینج ہو رہی ہے اگر آپ اس کو کیپ اپ رکھیں گے اس کے ساتھ نئی چیزوں کے ساتھ آپ بھی بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے اور جو لوگ صرف ان دو نمبر پیکٹیسز کو لے کے بیٹھے دیں گے تو وہ آج سے ایسا خود ہی آپسلیٹ ہو جائیں گے